اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہے فٹ ہے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج جو ویڈیو ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں اس کو دیکھنے سے پہلے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہے جو سال ڈیٹھ سال دو سال سے تگڑا ورکاؤٹ کر رہے ہیں اور اب تھوڑا سا ایڈوانس کرنا چاہتے ہیں اپنے ورکاؤٹ کو تو اس طریقے سے آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے بگنرز کے لئے یہ ایکسرسائز نہیں ہے بگنرز بلکل بیسک سے سٹارٹ کریں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کون سی ایکسرسائز لے کے آیا ہارڈ ورک اچھی چیز ہے لیکن سمارٹ ورک اس سے بھی اچھی چیز ہے آج لیکس پریس کی ایکسرسائز ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک جگہ بیٹھے بیٹھے آپ پوری تھائی کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں کیسے کریں گے آئیے دیکھتے ہیں شروع کریں جو جو سب سے پہلے نارمل سٹانس پہ آپ اپنے پیر رکھیں بلکل سیدھا کچھ 5-10 reps کر کے دکھائیں ایمپورٹن چیز کیا ہے کہ جتنا رینج آف موشن آپ بڑھا سکتے ہیں آپ کریں نائس ان سلو کنٹرول کے ساتھ پروپر کہتے ہیں نا دل کے ساتھ ایکسرسائز کریں جان نہ چھڑائیں ٹھیک ہوگی اب یہ ایک طریقہ ہوگی اب اب اگر ہم انہی جو انہوں نے پیر رکھے میں ان کو بھی کر دیں گے تو یہ آپ کی انر تھائی ٹارگٹ ہو جائے گی کریں جی کچھ reps اب جو انہر تھائی ہے اکثر لوگوں کی ویک ہوتی ہے تو اگر آپ اس حصے کو سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں ویل ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جو اپنی پیروں کی ایجزمنٹ ہے وہ وی رکھنی ہے ٹھیک ہو گیا وہی سارے پرنسپلز اس پہ اپلائے ہوتے ہیں سلو کرنا ہے کنٹرول کے ساتھ کرنا ہے پل رینج آف موشن پہ کرنا ہے اب آج ہے جی دھوڑا اندر کی طرف کر دیں یہ ٹھیک ہے اس میں تھوڑا رینج آف موشن زیادہ کرنا مشکل ہوتا ہے جتنا ایزی لی آپ کر سکتے ہیں تھوڑا سا سپورٹ بھی آپ لے سکتے ہیں جیسے دیکھیں نیز پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں تو جو جو نے اب اس سے یہ ہے کہ اس سے آوٹر حصہ جو ہے وہ زیادہ انگیج ہو رہا ہے تو اس میں بھی آپ نے 10 سے 12 reps کر لی ہے پورا آپ نے آوٹر انر مکمل تھائی کو ٹارگٹ کیا لیکن پوسٹریجر ابھی رہ گئی ہے تو پوسٹریجر تھائی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہم نے پیر ذرا اوپر لے جائے اس کو اب اور تھوڑا سا آپ نے سٹانس بھی وائیڈ رکھنا ہے آج ہے جی جتنے آپ کے پیر اوپر ہوں گے اتنے آپ کی جو ہیمسٹرنگز ہیں جو آپ کے لیکس کا جو پچھلا حصہ ہے وہ زبردست طریقے سے ٹارگٹ ہوگا تو آپ نے ایسے کر لیا کہ ویپ بشک اتنا زیادہ نہ رکھیں آپ نے ڈیفرنٹ طریقے سے پہلے سیدھے پیر رکھے پھر وی کر کے پھر انوٹ کر کے پھر اس کے بعد ہائیڈ سٹانس کے ساتھ وائیڈ سٹانس کے ساتھ آپ نے جب ایکسرسائز کی تو آپ نے ایک ہی سیٹ میں مکمل تھائی کو ٹرین کر دیا تین سے چار سیٹس کریں اس کے اور پھر ہمیں بتائیں کہ مسل پمپ کیسا لگا پھر دوبارہ یہی بولوں گا ہارڈ ورک اچھی چیز ہے سمارٹ ورک اس سے بھی اچھی چیز ہے تو مسل بنانے ہے مسائل نہیں بنا دیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ